نمسکار زی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیری آتنگباد پر پاکستان کے خلاف پردھان منتری نریندر مودی کے چھے سکسر آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن ان سب کے بیچ اگلے پندرہ منٹ میں آپ کو اس کارکرم کے بارے میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور یہ بتا دیتے ہیں کن سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا یہ بتا دیتے ہیں کہ پی اے مودی نے آخر کیسے پاکستان کی دھلائی کی کیا آتنگباد پر چین چھوڑے گا پاکستان کا ساتھ اور سیو سمیلن میں آتنگباد پر کیا ہوا ان تین سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے وہ بھی وستار سے اور بے حد سرال بھاشا میں شہنگائی سہیوک سنگٹھن کے شکھر سمیلن میں عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہو نہ ہو لیکن قدحان منتری نریندر مودی کے تیور کو دیکھتے ہوئے چین روس اور باقی سدسے دیشوں کو یہ ضرور پہلے سے پتا ہوگا کہ شکروار کا دن آتنگستان اور پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے لیے برا ہونے والا ہے اور دیکھیں نا ہوا بھی بلکل بھی سیو کے سبھی سدسے دیشوں یہاں تک کہ پاکستان کو بھی اپنے ہوشنا پتر میں آتنگباد کے مددے کو شامل کرنا پڑا سیو کے منش پر پاکستان کے خلاف پی اے مودی کا سب سے بڑا سکس ہے خود کو آتنگباد سے پیڑت بتانا اور اسلام کا نام لے کر آتنگباد کا بجاب کرنا یہ پاکستان کی پرانی فطرت ہے عمران خان نے اس بار بھی کرگستان کی بشکیک میں سیو سمیلن کے دران آتنگباد پر اسلام کو ڈھال بنایا عمران نے کہا اسلام کے خلاف آس انشونتہ بڑھ رہی ہے اور اسلام کا ڈر پھیلائے جا رہا ہے جس سے دھارمک بٹوارہ ہو رہا ہے لیکن عمران کے اسلاموفوبیا والے ایجنڈے کو سیو کے باقی سدسے دیشوں نے خارج کیا اور آتنگباد پر پی امودی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا پاکستان کے خلاف بھارت کی یہ بڑی کوٹ نیتک جیت ہے آتنگباد کے خلاف ایک جھٹا ہے اسے آپ پاکستان کے خلاف پی امودی کا دوسرا سکسر بھی کہہ سکتے ہیں پی امودی نے عمران خان اور شری جنپنگ کی موجودگی کے بیچ کہا کہ آتنگباد کو دانا پانی دینے والے دیش کو دوشی ٹھہرائے جائے اسیو سمیلن نے پی امودی کا یہ تیسرا سکھ سکتے ہیں جس کے بعد عمران خان بیک فٹ پر آگے آتنگباد کو دیشاروں کو سمیلن نے پی امودی کو دانا پانی دینے والے دینے والے دینے والے دینے ہوئے ایسیو سداشیوں کو آتنگباد کا سمیلنگ کرنے کے لیے ایسیو رڈس کے تہل سہیوں کی پوری چھمتا کا استحاد کرنا چاہیے بھارت آتنگباد سے رپرٹ ہے کے لیے ایک آتنگباد کے سمیلنگ کا آوام کرتا ہے تو پردھان منتری نارندر مودی کے تین سکسر تو آپ نے دیکھ لئے اب آپ کو دکھاتے ہیں مودی کے اگلے تین سکسر جس نے پاکستان کو چین اور روس جیسے بڑے دیشوں کے سامنے شرم سے پانی پانی کر دیا پردھان منتری نارندر مودی کا پاکستان کے خلاف چوتھا سکسر آتنکھ پریمی دیش کے ساتھ نہ بات نہ ملاقات پاکستان کو یہ تصویر دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے پردھان منتری نارندر مودی نے ایسیو سمیلن کے دوران عمران خان کو جس طرح سے نظر انداز کیا نہ ان کی اور دیکھا نہ ان سے ملے اس سے پاکستان کو لگ رہا ہے عمران خان کا کافی اپمان ہو گیا اب بات تو صحیح ہے پی ایم مودی نے پہنے ہی کہا تھا کہ آتنکھواد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی تو پھر بات اور ملاقات کا سوال ہی کہاں بچتا ہے یہ تصویر دیکھئے ایسیو کے سددسے دیشوں کے گروپ فوٹو سیشن کے دوران پردھان منتری نارندر مودی بھی تھے اور باقی سددسے دیشوں کے نیتا بھی پاکستان کے پردھان منتری عمران خان پی ایم مودی کے سامنے سے گزرے لیکن مودی نے عمران کی طرف دیکھا تک نہیں ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے صرف یہی نہیں گرووار کو ڈینر کے دوران بھی ایک کمرے میں موجود ہونے کے بعد بھی پی ایم مودی اور عمران خان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی کل ہم نے دیکھا کیسے بھارت کے پردھان منتری اور جو پاکستان کے پردھان منتری تھے وہ ایک کملے میں ضرور تھے پر کوئی باتچیت نہیں ہوئی ایک طرف سے ایک میسیج ہے بھارت نے دیا ہے پاکستان کی آتنکیوں کو شہر دینا بند کریں نہیں تو گلوبل آئیسولیشن کافی فیس کرے گا پاکستان کرگستان میں چین کے راشترپتی شی جنپنگ کے ساتھ دوی پکشی باتچیت میں بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے پاکستان پر کڑے پرہار کیے پی ایم موڈی نے کہا پاکستان آتنکواد پر اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا اسے آپ پاکستان کے خلاف پی ایم موڈی کا پانچوان سکسر کہہ سکتے ہیں یہی بات بھارت کے پردھان منتری نے چین کے راشترپتی کو کہا کہ ہم نے کوشش کی تھی باتچیت کرنے کی پر پاکستان نے کیا کیا اس نے اس چیز کو ڈیریل ہی کرا تو ایک طرح سے بڑا فوکس پاکستان پر بھی ہے اور جو اگر گروپنگ کی بات کرنوں اس میں بھی ہے کہ کیسے ایک عام مت بنائی جا سکے پاکستان کے آتنک پریم پر شریجنپنگ کو پی ایم موڈی کی بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ چین وشو منچ پر آتنکواد کو لے کر پاکستان کا بچاو کرتا آ رہا ہے پاکستان پر پاکستان اگرGO مشکلہ مانین کو پاکستان کا ب decade پاکستان کو پی اے موڈی نے سی او سامیلن میں ترر فری سوسائٹی کا ناڑا دیا آتنکواد کے خلاف ویشف ویجائی کی لئے یہ صرف نعرہ نہیں ضروری مہم ہے پی اے موڈی نے شی جنپنگ کو بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان کو بھارت سے باتچیت کے لیے پہلے آتنک مکت ماحول بنانا ہوگا the prime minister did inform president شی جنپنگ that pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism and that at this stage we did not see this as happening as yet and that therefore we expect pakistan to take concrete action on the issues that india has proposed in the areas of concern that we have flagged to پاکستان that پاکستان should take concrete action in this regard کل ملا کر 2019 کا ایسیو سممیلن آتنکستان کے خلاف پردھان منتری نریندر موڈی کے ماسٹر پلان کے مطابق ہی رہا بشکیک سے صدھانت سببال کے ساتھ بیورا ریپورٹ زی میڈیا ایسیو کے سبھی دیشوں کے گھوشنا پتر میں آتنک بات کو جگہ ملی اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ اسے آتنک بات کے خلاف پی ایم موڈی کی کوٹمیتک جیت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان کو پوری طریقے سے نظرانداز کر کے پی ایم موڈی نے یہ سندیش دیا کہ جب تک پاکستان آتنک بات کو سنگرکشن دینا بند نہیں کرے گا تب تک بات ملاقات کوئی سوال نہیں بنتا ایک اور بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری کے پاس وشو منچ پر شرکت کرنے کے لیے ضروری ششتاچار بھی نہیں ہے ایک طرف پردھان منتری نارندر موڈی ہے اور دوسری اور وہ عمران خان جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وشو منچ پر ششتاچار کیسے نبھایا جاتا ہے س سیو سمیلن کے اوڈھاٹرن سمہاروں کے دوران جب سبھی سدس سے دیشوں کے پردھانیدیوں کا پریچے کرائے جا رہا تھا تب سبھی پردھانیدی پرمپرہ کے مطابق کھڑے ہوئے لیکن پاکستان کے پردھان منتری عمران خان بیٹھے رہے سوشل میڈیا پر عمران کی اس اششتتہ یا کہیں حرکت کی آلوچنا ہو رہی ہے جہاں تک پیم موڈی کا سوال ہے تو انہوں نے اس سمیلن کے دوران دنیا کو یہ سندیش دیائے کی موجودہ دور میں آتنگ بات کے خلاب وشو کا سب سے مخردیش اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے ایک ایک کر کے پاکستان کا حساب لیا جا رہا ہے ہماری سرکار کے فیصلوں کی وجہ سے وہاں ہڑکم پو مچا ہوا ہے ایک ایسا ہندوستان جس کی طرف آنٹھوں اٹھا کر دیکھنے سے پہلے بھی کوئی سوچ بار سوچے گا ایک ایسا ہندوستان جس کے ساتھ دنیا کے شکتی شالی راشتہ بھی کندل سے کندہ ملا کر کے چلنے کے لیے گربان اُبھاوے کرے گا پردھان منتری نریندر موڈی کی چھوی ایک ایسے دینے پڑ جائیں گے کان کھول کر کے سن لیجیے اگر سیماوں کو پار کرو گے تو موڈی ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے آتنگ بات کے خلاف پی ایم موڈی کو ازرائیل، روز، فرانس اور امریکہ سمیت دنیا کے زیادہ تردیشوں کا ساتھ حاصل ہے لیکن بیچ بیچ میں چین کا دوہرہ رویہ آتنگ بات کے خلاف لڑائی کو کمزور کر دیتا ہے اس لئے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین پر بھی دواب بنانے کے لیے دنیا کا ایک چھٹ ہونا ضروری ہے بشکیک سے سدھانت سببل کے ساتھ پیورا ریپورٹ زی میٹی آر اور فلال یاروکر ایک چھوڑے سب بریک کے لیے کچھ ہی پلوں میں لات رہے ہیں